سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجئے سویڈن نے جب سے ورک پرمٹ کی نئی تنہا کا اعلان کیا ہے تو بہت سے لوگوں میں اس بات کے حوالے سے پریشانی اور تشویش ہے خصوصا وہ لوگ جنہوں نے اپنے ورک پرمٹ رینیو کروانے ہیں یا جو لوگ مستقبل میں ورک پرمٹ لینا چاہتے ہیں اور لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تنخواہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور یقین یہ زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہم دوسرے یورپی ممالک کا جائزہ لیتے ہیں کہ اگر ان ممالک میں جا کے کوئی ورک پرمٹ حاصل کرنا چاہے تو وہاں پہ کمز کم کتنی تنخواہ ہونی چاہیے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جرمنی، فرانس، اٹلی، ڈینمارک، ناروے، سویزر لینڈ، سپین ان ملکوں کا ہم جائزہ لیں اور دیکھیں کہ وہاں پہ ورک پرمٹ کی کیا صورتحال ہے اور وہاں پہ کمز کم کتنی تنخواہ ہونی چاہیے سویڈن کا جہاں تک معاملہ ہے آپ جانتے ہیں کہ فرسٹ نومبر سے جو یہاں پہ کم سے کم تنخواہ رکھی جا رہی ہے وہ ستائیس ہزار تین سو ساٹھ سویڈش کرون ہے اگر اسے آج کے حساب سے یورو میں دیکھا جائے تو یہ اٹھائیس ہزار دو سو یورو سالانہ بنتی ہے ایک سال کی سیلوری بنتی ہے اچھا یہاں پہ دو چیزیں ایک وہ ہے کہ جو نارمل جابز کے ورک پرمٹ کے لیے دوسرا ایک ہوتا ہے جو عالی تعلیم یافتہ لوگ ہوتی ہیں جو بلو کارڈ لے کے آتے ہیں آئی ٹی اور انجینئرنگ یا دوسرے بہت سے پروفیشنز میں اچھا اس میں جو سویڈن کی تنہا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے اور وہ کافی مشکل ہے بلو کارڈ کی بنیاد پر سویڈن میں جواب لینا وہ تقریباً 65,000 یورو سالانہ بنتی ہے تو یہ دو اہم چیزیں ہیں اب انہی چیزوں کا جائزہ ہم دوسرے یورپی ملکوں میں لیں گے اور آج سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جرمنی کی تو جرمنی کی صورتی حالی ہے کہ سویڈن میں یہاں پہ جو ہے وہ ورک پرمٹ کے لیے تنہا بڑھائی جا رہی ہے لیکن بہت سے ملک جیسے جرمنی ہے آسٹریہ ہے ڈینمارک ہے وہ ورک پرمٹ کے لیے تنہا کی لیمٹ کم کر رہے ہیں تاکہ زیادہ لوگ وہاں پہ آ سکیں اور کام کر سکیں یا ان کو جو ہے وہ لیبر فورس جو ہے وہ زیادہ مل سکے تو مجموعی طور پہ اگر ہم باقی یورپی ممالکہ سویڈن کے ساتھ موازنہ کرے تو سویڈن جو ہے وہ بلکل مخالف سمت میں جا رہا ہے اپوزٹ جا رہا ہے سویڈن جو ہے وہ تنہا کی لیمٹ جو ہے وہ بڑھاتا جا رہا ہے اب جرمنی یہ کر رہا ہے کہ جو آئی ٹی سپیشلسٹ لوگ ورکر انجینئرز وہاں پہ آئیں کام کرنے کے لیے ان کے لیے جو ہے اور جو بلیو کارڈ پہ لوگ وہاں پہ پروفیشنلز آتے ہیں ان کے لیے تنہا کی جو لیمٹ ہے وہ کم کرتے جا رہے ہیں اور جرمنی نے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کے لیے ایک ورک ویزہ متعارف کروایا ہے جو نون یورپین لوگ ہیں جو یورپ کے باہر سے آکے جرمنی میں جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں اب ان کے لیے جو تنہا کی حد ہے وہ ہے فورٹی ایٹ تھوزن ون ہنڈڈ ایٹی یورو پر ائیر یعنی اٹھالیس ہزار ایک سو اسی یورو جو ہے وہ سالانہ رکھی گئی ہے اور اگر اس کو ہم سویڈن سے دیکھا جائے تو سویڈن کی پینسٹ ہزار ہے تو اسے حوالے سے جرمنی میں آئی ٹی پروفیشنلز یا انجینئرز یا دوسرے جو پیشہ ورانہ لوگ ہیں ان کے لیے لیمٹ وہاں پہ کم ہے اس کے ساتھ ہی جرمنی میں جو نیچرل سائنسز میں میتھمیٹکس میں انجینئرنگ میں یا میڈیسن میں جو لوگ وہاں پہ ورک پر منھ لیتے ہیں ان کے لیے انہوں نے حد رکھی ہے فورٹی فائیو تھوزنڈ فائیو ہنڈر فیفٹی ٹو یوروز پار ائیر پینتالیس ہزار پانچ سو باون یورو جو ہے وہ سالانہ رکھی گئی ہے اس کے علاوہ جرمنی میں جو بلو کارٹ کے جو لوگ آتے تھے اس سکیم کے تحب ان کی جو تنخواہ انہوں نے پہلے رکھی ہوئی تھی ففٹی ایٹ تھوزنڈ فائیو ہنڈر یوروز سالانہ اب اس کو نومبر سے وہ کم کر کے فورٹی تھوزنڈ ائیٹ ہنڈر یوروز سالانہ جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو باقی پروفیشنز ہیں ان میں اس سے بھی کم کی جاری ہے وہ ہے تھرٹی نائن تھوزنڈ سکس ہنڈر ایٹی ٹو یوروز سالانہ تو اس کے ساتھ وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ مارچ سے وہ جو ان کے ہاں سکلڈ ورکرز ہوں گے ان کے لیے جو ہے وہ الو کریں گے کوئی اپنے ڈیپینڈنٹس کو جو ہے وہ بلا سکیں اور ان کے لیے اپورچینٹی کارڈ جو ہے وہ ایشو کر رہے ہیں تو اگر مجموعی طور پہ ہم دیکھا جائے تو جو پروفیشنل کے لیے یا بلو کارڈ کے حوالے سے جو ہے وہ جرمنی نے کوشش کی ہے کہ یہ منیموم سیلریز جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ کم کیا جائے تو یہ تھی جرمنی کی صورتحال اگلے ویلاغ میں ہم بات کریں گے فرانس کی اور اس کے بعد پھر اٹلی سپین آسٹریہ ڈینمارک نوروی اور سویزر لینڈ اور دیگر ملکوں کے حوالے سے بھی جو معلومات ہوں گی وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو اپنے اس ویلاغ کی صورت میں پیش کروں گا اپنا خیار کھئے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیے مجھے یاد رکھیے